بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم بات کریں گے بیٹل آف پلاسی کے بارے میں دہ بیٹل آف پلاسی جس کا ریفرنس جس کا ذکر آج کل عمران خان صاحب ہر جلسے میں ہر اسپیچ میں ہر جگہ جو ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیٹل آف پلاسی میں میر جعفر نے قداری کیا تھا برحال بیٹل آف پلاسی کیا ہے اور یہاں پر کیا ہوا اور کیا اس کے کانسکونسز ہوئے بڑے صغیر کے اندر ہم سب جانیں گے آج کے اس لیکچر میں اس ویڈیو کے اندر دہ بیٹل آف پلاسی پلاسی جو ہے ایک جگہ ہے دہ بیٹل آف پلاسی 23rd جون 1757 کو 23rd جون کا دن ہے 1757 کو یہ بیٹل یہ جنگ ہوا یعنی کہ 100 سال پہلے جنگ آزادی سے 100 سال پہلے یہ جنگ ہوا تھا بیٹل آف پلاسی 23rd جون 1757 پلاسی کیا ہے ایک منہ کا جگہ ایک الائکہ ہے پلاسی آج کل کہاں پر ہے ویسٹ بنگال پہلے بنگال ایک تھا اور بنگال کو دو مرتبہ ڈیوائیڈ کیا گیا فرس ٹیم 1905 میں 1905 میں لارڈ کرزن نے کیا تھا ڈیوائیڈ پھر جب رییکشن دکھایا ہندووں نے کانگریس پارٹی نے سوادشی مومنٹ چلا انڈیا کے اندر تو 1911 میں اس وقت کے انڈین وائس رائل لارڈ ہرڈن جنہیں جو ہیں اس کو فر کیا انیلمنٹ یعنی کہ دوبارہ جو دو بنگال تھے ان کو ایک کیا گیا کیونکہ مسلمان تو بہت خوش ہوئے تھے لیکن ہندو ناخشتے سے لیے اور سیکنڈ مرتبہ 1947 جب پاکستان بنا تو پھر ایک بار پھر جو ہیں بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو آج کل اسٹ بنگال ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہے بنگلہ دیش 47 سے لے کر 71 تک وہ تھا اس پاکستان ناوڈسکار بنگلہ دیش تو جو انڈیا کے پاس بنگال کا حصہ آ گیا اس کو ہم کرتے ہیں ویسٹ بنگال تو اس وقت یعنی کہ 1757 میں بنگال ایک تھا آج کل تو دو ہیں جو آج پلاسی ہے جہاں پر یہ بیٹل ہوا وہ آج کل انڈیا کا جو بنگال ہے وہاں پر لوکیٹیڈ ہے بلکل ویسٹ آف بنگلہ دیش یہ وہ بیٹل ہے اس کی بڑی اہمیت کیوں ہے ڈیسائیسل بیٹل کیوں ہوا بڑی سغیر کے اندر اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں انڈیا کے ان کے حوالے سے لے کر نواب سراجل دولہ نواب تھے کس کے نواب تھے بنگال تھے سراجل دولہ ایک گریٹ لیڈر ایک عظیم شخصیت سراجل دولہ اور آپ کا ساتھ دیا تھا میر مدن کھان نے میر مدن کھان جو کہ اسی دن کو شہید ہوئے تھے نواب سراجل دولہ نواب سراجل دولہ اور میر مدن کھان یہ لڑے تھے اگنسٹ دا بیٹش اور یاد کیجئے گا اس وقت مسلمانوں کو جو بنگال کے مسلمان تھے نواب سراجل دولہ ان کا نواب تھا میر مدن کھان آپ کا ایک بڑا سولجر تھا اور آپ کو سپورٹ کیا تھا فرانس نے اس وقت کیونکہ اس وقت جنگ چل رہا تھا سیونی ایر سوار سترہ سو سیونٹین فیفٹی سکس سے لے کر سیونٹین سسٹی تھری تک تھا سیونی ایر سوار بیٹوین بیلٹش اینڈ فرانس تو فرانس نے کافی سپورٹ کیا تھا جو ہے نواب سراجل دولہ کو تو یہ دونوں ایک ساتھ تھے نواب سراجل دولہ اور میر مدن کھان اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ایک سپر سالار تھا جو جرنل تھا فوج کا کمانڈ کر رہا تھا یعنی کہ جو بیٹش کا کمانڈر وہ یہ تھا رابرٹ کلائیو رابرٹ کلائیو یہ بہت ایکٹیو تھا بہت شاپ مائنڈڈ ایک شخص تھا ایک آرمی کا آفیسر تھا رابرٹ کلائیو اس نے کیا کیا رابرٹ کلائیو نے کیا کیا اس نے جو جرنل تھا مسلمانوں کا اب نواب سراجل دولہ آپ تو نواب تھے حکمران تھے جو آپ کا بڑا جرنل تھا سپر سالار تھا فوج کا وہ تھا میر جعفر خان کون اب میر جعفر کا ریفرنس آپ کو خان صاحب تقریباً آج کل میں نے کہا ہر جلسے میں جلوس میں ہر جگہ ہر گیدرنگ میں ہر سپیچ میں اس کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب آج کل میر جعفر علی خان جو کس سے پس سالار تھا فوج کا جرنل تھا مسلمانوں کا کس کو دیا برائیب رشوت دیا کس نے رابر کلائیب نے کہا کہ آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو آپ تو بڑے ذہین ہو قابل شخص ہو اور آپ نواب کیوں نہیں بنتے بنگال کا نواب سراجل دولہ ایک کمزور انسان ہے اس کے پاس کوئی اہلیت نہیں کوئی قابلت نہیں ہے آپ کو نہ چاہیے بنگال کا نواب اور کہا کہ اب آپ کیا کریں آپ میرا ساتھ دیں جنگ کے اندر مجھے آپ سپورٹ کریں اور جیسے ہم شکست دیں کہ نواب سراجل دولہ کو اس کے بعد آپ کو میں بنگال کا نواب تو یہ بات سن کر میر جعفر علی کان بہت خوش ہو گیا کہ ہاں میں اتنا کامپیٹن شخص ہوں میں قابل شخص ہوں میرے پاس پاور ہے میں ذہین ہوں نواب سراجل دولہ کو مجھے ہٹانا ہے تو یہ سن کر جو ہیں میر جعفر نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ سراجل دولہ کے ساتھ اور رابرٹ کلائیو کا ساتھ دیا میر جعفر نے اور یہاں پر شکست مل گیا مسلمانوں کو یعنی بنگال کو فتح کیا انگریز انہیں ایس انڈیا کمپنی نے 23 جون 23 جون 17 57 اور کچھ مہینوں کے لئے کچھ عرصے کچھ مہینوں کے لئے میر جعفر کو نواب کیا تھا رابرٹ کلائیو نے اور پھر اس کو ہٹایا بھی گیا تھا جب کام نکل گیا اس کا تو اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ میر جعفر گدار یا خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو میر جعفر نے فاسی دیا اس تاریخ کو ہم نے یہاں پر ریپیٹ کیا پاکستان کے اندر یہاں پر ایک بیرونی مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور یہاں بھی خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ میر جعفر شامل ہیں اور میر جعفر کوئی ایک نہیں ہے بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر آج کل اور جب تک میر جعفر رہیں گے یہ قوم یہ ملک یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا اچھا بیٹل آف پلاسی جو ہیں it was the first battle in fit یہ پہلا بیٹل تھا the first battle fought by the British انڈیا انگریز زون انڈیا کے اندر جب سے east انڈیا company کو launch کیا گیا its object was to have trade with the Indians کاروبار کرنا ہے trade کرنا ہے یہ تھا اس کا مقصد یہ بلکل بھی object نہیں تھا پہلے east india company کا انگریز انڈیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو ان کا جو پہلے کام تھا وہ تھا کاروبار کرنا trade کرنا جو بڑے صغیر تھا وہ کافی رچ تھا منورڈز میں اس لئے اور British کو چاہیے تھے raw material برحال یہ first battle جہانگیر کے دور میں جب یہاں پر لانچ کیا گیا east india company کو تو 1500 سال کے بعد یہ پہلا جنگ تھا یعنی یہ beginning تھا انگریزوں نے آ کر east india company نے خود کو انوال کیا جس کے اندر جس کا کام تھا پہلے trade کرنا india میں کاروبار کرنا اور کچھ بھی نہیں تو برحال یہاں سے قبضے شروع ہو گئے انگریز ہوں کے انڈیا کے اوپر تو یہ بنگال کو سب سے پہلے فتح کیا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے concurs ہوئے ہیں ہم بات کرتے ہیں war of independence 1857 لیکن اس سے پہلے بہت سارے areas جو ہیں برٹش نے فتح کیے تھے میسور the line of میسور کس کو ہم کہتے ہیں ٹیپو سلطان کو ہم کہتے ہیں فور جو ہیں میسور battle جو ہوا 1799 میں یہاں پر میسور کو فتح کیا گیا شروع یہاں سے ہوا پلاسی سے اور یہ میسور کہاں پر ہے اہدراباد دکین اس کے سائر میں تھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں آگے چل کر 1843 میں سندھ کو فتح کیا گیا اس کے بعد کشمیر کو پھر پنجاب کو جب بہت سارے areas بلٹش نے اپنے کنٹرول ملی فائنلی جو وہ پھر ہو گیا وار آف انڈیپنڈنڈز 1857 تو بلٹش نے خود کو شامل کیا گورنمنٹ افیرز کے اندر تو اس کا آغاز یہاں سے ہوا بیٹ لف پلاسی سے اور پھر آگے چل کر جب وار لگا وار آف انڈیپنڈنڈز تو مکمل طرح سے برساغیر کے اوپر بلٹش قابض ہو گئے ان کی گورنمنٹ آگئی اور مغل دا مسلم ان کی حکمرانی سلطنت وہاں پر ختم ہو گئی اور پھر آنے والے کوئی نائنٹی ایڈز کے لیے 1857 تو 1947 دی بلٹش رول اور دی انڈین سب کانٹیننٹ تو برحال یہ ہے در بیٹل آف پلاسی جہاں نواب سراجل دولا کو شکست دیا تھا انگریز نے رابرت کلائی نے سارے میر گدر نہیں میر مدن خان ایک بہادر شخص ایک بہادر ہیرو اور آپ نے ساتھ دیا مسلمانوں کا نواب سراجل دولا اور آپ کو بھی یہاں شہید کیا گیا تھا پرال یہ ہے در بیٹل آف پلاسی پاکستان ہمیشہ زندہ بار